اسلام علیکم دیورس ویلکم ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ آلو پکڑے کی ریسیپی شیئر کر دیئے سمپر سی ریسیپی ہے بہت بہت تیسٹی ہے اس میں ہم نے یونک فلیور دیا ہے جو اس کے ٹیسٹ کو چارچان لگا دے گا افتار کے سمیں اسے آپ ضرور بنائیں یہ جو آلو پکڑے کی ریسیپی اگر اسے آپ بنا لوگ رہے ہیں تو بازار کا بریٹ پکڑا آلو پکڑا تو آپ بلکلی بھولی جاؤ گے اور آپ اسے بنایاں ضرور اور اگر ویڈیو اچ اگر ویڈیو اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اسے ہریو چٹنی لاغ چٹنی اور ٹماتو ساس کے ساتھ سب کریں بہت بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسی لئے یہ ریسیپی ہم نے آپ کے ساتھ پروائیٹ کی اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ایک لائک ضرور کرنا اس کے لئے ہم نے ساڑھے چار سو گرم کے قریب وائلڈ آلو لیا ہے اس آلو کو ہم نے اچھے سے اوبار لیا تھا اور پانسو گرم سے تھوڑا سا کم ہے اور اس کو چمچ سے یا گریٹر سے آپ اس کو بڑیاں سے میش کر دیئے بٹ میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں یہ بہت آسانی سے ہاتھ سے ہو جاتا ہے اچھے سے اس کو میش کر لیں دیکھیں اس طریقے سے اب دیکھیں اس میں تھوڑی سی سبزیاں پڑے گی اور تھوڑی سی مسالے پڑے گی اس میں دھنیا آپ مزے کا ڈال دیجئے گا دھنیا سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیاں ہوگا ایک ٹیبل سپر نکری ہم نے پودینہ ڈالا ہے اس کو میں نے بہت مہین مہین ٹکڑے میں کٹ کر لیا تھا تین ہم نے ہری مش لیا ہے بہت اس میں میں دو ہی ہری مش کر یوز کروں ایک مہینے بچا لے ہی باد میں ڈالوں گی اب دیکھیں ان سب کو پڑیاں سے آپ میش کر دیجئے یہ دیکھیں اوپر نیچے سب جگہ کر لیجئے کوئی بھی حصہ اس کا چھوٹا نہیں رہنا چاہیے یہ دیکھیں اس طریقے سے کوٹر ٹیسپن میں اس میں لال مش ڈالیں گے اس میں اور ہاف ٹیسپن کے قریب ہم نے زیرا لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے روز کر کے اسے کرش کر لیا ہے اور ایک ورن ٹیسپن سے تھوڑا سا کم اس میں ہم نے سملجے نمک لیا ہے اور تھوڑی سے ہم نے کسوری میتھی لیا ہے کسوری میتھی ضرور ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑیاں ہوگا نمک بھی اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی لیجئے گا ان سب کو ملا کے بڑیاں سے آپ مکس کر لیں اور فرینڈ سے مسالہ بہت بڑیاں ہوتا ہے آپ اسے بنا کے ایک بار ضرور دیکھیں بہت ہی آپ کو بڑیاں لگے گا اب دیکھیں ایک کٹری میں ہم نے پاس ٹیبل سپن ہم نے اس پر بیسن لیا ہاں بیسن کو ہم یوز کریں آپ بھی بیسن کو یوز کریں گا فائیو ٹیبل سپن نے قریب لیا ہے اور جو میرچ بچی ہوئی تھی نا ایک ہری میرچ ہم نے اسے لے لیا اسے ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہری دنیا کو ہم ڈال دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیاں ہو جائے اب ان سب کو بڑیاں سے ہم میش کر لیں گے کوارٹر ٹیسپون دو پینچے قریب ہم نے یہ میرچ لیا ہے اور دو پینچے قریب ہم نے دھل دی لیا ہوا ہے اور دو ٹیبل سپون نے قریب ہم اس میں ٹوماتو سوس جالیں گے اور اس کا ایک بڑیاں سے مسالہ ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں اب دیکھیں اس میں سواد کے انصار نمک لے لیں گے تقریبہ ہاپ ٹیسپون کی قریب ہے یہ اور اسے اچھے سے ہم ایکس کر لیں گے اور اس میں ہم دو پینچے قریب ہم نے ٹاٹری لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہیں ہے تو آپ جائے میں ہوں گے پورڈر ہمچوڑ پورڈر آپ اس میں لے سکتے ہیں ہاپ ٹیسپون نے قریب ڈال دیجئے گا یا تھوڑا سا کم کر لیجئے گا تھوڑا سی کسوری میتھی ڈال کر کے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک پتلا سا ہم اس کا کھول تیار کریں گے پانی دھیرے دھیرے ڈال گئے گا دیکھیں اس طرح گانٹھے نہ پڑھنے پہ اس بات کا خاص خیار رکھئے گا دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے ہم اس کا بہت ہی پتلا سا گھول تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ بنا لیں یہ دیکھیں پتلا سا گھول تیار ہو جائے گا اور اس کی کنسٹنسی بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں سارے مسالے ملے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی سا گھول تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب دیکھیں ہاتھ میں ہم نے تھوڑا سا آئل لگا ہے آلو اس ٹیپکی سے آ رہے ہیں تو تھوڑا سا وہ چپا کریں اس وجہ سے ہم نے اس میں ہاتھ میں آئل لگایا ہے اور یہ قدرتی ہے کبھی کبھی آلو میں ہو جاتا ہے تو پریشان مت ہوئی اس میں آلو میں ہلکا سا پانی یا تیل لگا لیں گے تو یہ چپکے کہ نہیں چھوٹی چھوٹی اس کے آپ ٹکیا بنا لیں جیسے آپ کو چاہیے چھوٹی بڑی اپنے اس آپ سے بنا لیں جیسے ہاتھ میں چھوٹی ہوا آپ تھوڑا سا آئل یا پانی لگا لیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک اکڑائی میں ہم نے آئل گرم کے میرا مستر آل آئل کے کوئی یسو نہیں ہی آپ اپنے ٹیس کے کوڑنگ آئل لیجئے اور یہ ایریفائن میں بہت بڑی بڑھیں بناتا ہے اب بھی کے سائی ٹکیا مجھے تیار ہوگی اس کو ہم اٹھائیں گے دیکھیں تیل کو میڈیم آج پہلے تو ہم فل آج پہ اس کو گرم کر کے آج کو میڈیم کر دیں گے کہ مسترڈ آل بہت تیزی سے گرم ہونے لگتا ہے تو ایک ایک ٹکیوں کو ہم اٹھا کر کے اس طریقے سے جو مکسٹر بنایا تھا ہم نے اس مکسٹر میں اس سے ڈپ کر کے اور دھیرے دھیرے ہم اسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں فرنس بیسن تھوڑا سا چھٹا کر رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ جو گھول ہے بہت پتلا بنایا تو پریشان مت ہوئے گا اگر موٹا بنائیں گے تو یہ بیسن چھٹکے گا نہیں لیکن بنے گا بہت بڑیا تو پرفیکٹ میزرمنٹ آپ اسی کے ساتھ جیسے میں نے بنائے سیم بیسے ہی بنائے گا دیکھیں اس طریقے سے آپ اسے ڈپ کر کے تیل میں آپ میڈیم فلیم پہ اسے ڈالیے گا اور خاص خیال لکھیں گے کہ جلنے نہ پہئے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے آپ ڈال دیں یہ دیکھیں فرنس اب یہ دیکھیں دھیمی آنچ بھی ہم نے کیا اس کو دھیرے سے آپ پلٹ لیجئے خاص خیال لکھیں گے نیچے بلکل بھی نہ جلنے پہے تیز آنچ رہے گا تو بہت تیزی سے یہ جل جائے گا یہ دیکھیں دھیرے دھیرے دو چمچ کی مدد سے آپ اس کو پلٹ لیں اس طریقے سے اس کی لیئر بہت ہی پتلی ہے تو بس دھیان سے کر دیگا نبیز سے یہ فٹ جائے گا یہ دیکھیں اب تھوڑا سا اسے پیچھے سے دیکھتے رہے یہ یہ جلہ تو نہیں ہے اب تھوڑا تھوڑی 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 دیر پہ بس اس کو آپ اس طریقے سے پلٹ دیں ہو جائے گا تو آپ اس کو نکال لیجے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نکال رہی ہوں دیکھیں کتنا کرسپی سے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا ٹیسٹ کتنا بڑیاں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے نکال لیا سکین بیچ کو بھی آپ اس طریقے سے فرائی کر کے اسے بھی نکال لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی بڑی ہیں تیل کو آپ جو بچ گیا اسے چھان کے دوسری چیز میں ہم نے اسے بنا لیا ہے اور اسے بہت ہی بڑی ہیں اسے آپ نیو نیز ٹوماتو ساس اور ہری چٹنے کے ساتھ سار کریں بہت ہی بڑیاں لگتا ہے جب آپ اسے بنا ہوگے تو آپ کا بار بار دل کرے گا کہ آپ اس کو بنا آتے جاؤں اور یقین میں نے اس کو کھانے کے بعد تو آپ باہر کو تو بریٹ پکوڑا اور یہ جو آلو پکوڑا یہ دم بھول لیا ہوگا جو میں نے ٹیسٹی پیور کے ساتھ آپ کو ریسپی پروائیٹ کی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آگی ہے میرے خیال سے تو پوری یوٹیوب پر یہ ریسپی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی یہ افتار کے وقت آپ کو بہت ہی کام ہنے والی ریسپی ہے تو رمضان میں اسے آپ ضرور بنائیں اور اپنے فیڈبیک ہمارے سے ضرور شیئر کریں اپنے چندر پر آتی رہتی ہوں اس کے پہلے میں آپ کو اسے بہت قریب سے دکھا دوں اس کو میں توڑ کے دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑیاں بھی یہ بہت گرم ہیں اس میں تھوڑا سا جل رہا ہے یہ اور یہ بنا بہت بڑیاں ہیں اسے آپ ہری چھتنی لال چھتنی امیونیز کے ساتھ سرب کریں یہ زیادہ گرین چھتنی سے ہی سب سے زیادہ بڑیاں لگے گا فرنس میں اس طریقے کی ریسپیز دیکھیں اپنے چینل پر آتی رہتی ہوں نئی اپر آنے ہر تکی کے ریسپیز اپنے چینل پر شیئر کرتی ہوں ہمارے چینل پر آپ وزر کریں وہاں آپ کے ایک سیبر کے ایک ریسپیز دیکھنے کو مل جائے گی ویج اور نان ویج ہر تکی کے ریسپیز شیئر کرتی ہوں اگر ویڈیو چھل گئے تو ایک لائک زیادہ کرنا ہے